اللہ سبحانہ وتعالی ست کرانے مجید میں سورة اللہ عذاب نے فرما دی وَذْكُرْنَ مَا يَتْلَا فِي بِيُّ تِقِنِّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات و حکمت کی باتوں میں سے جو کلاوت کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتر رہا ہے اور جو آپ تحجد کی نمازوں میں کئی سورتیں پھر رہے ہیں تم بھی اس کا ذکر کر تم بھی اس کو پڑھو تم بھی اس کو سمجھو اور تم بھی اس کو آگے سکھاؤ تو ایک مومن عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں انترابی عبادت کے طور پر بھی اور اجتماعی ایسی مدلسے بھی قائم کرتے ہیں جس میں وہ دین کی باتیں سیکھ سکھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے حضر آتا یعنی آپ کے دھر اوپر والوں کے نجو پریشتے ہیں یہ جو بھی اللہ کے پیارے ہیں وہ زمین پر آپ کے دھر کو پہچانتے ہیں اس چمک کی وجہ سے جو قرآن پڑھنے کے نور کی وجہ سے اٹھتے ہی ہوتی ہیں یہ بلنک کر رہا ہوتا ہے وہ دھر یہ بھی ایک نور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے دھروں میں سے کسی دھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوک اور آپس کی تعلیم میں مصروق ہوتے ہیں ان کو سکیمت نازل ہوتی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی پریشتے انہیں گھر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود پریشتوں میں کرتا تو جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارش پر اور ارش کے ایک دلد جو اس کے مقرب پریشتے ہیں ان میں ایسے گھروں کا ذکر کرتے ہیں ایسے گھروں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے کچھ قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا ذکر ارش پر ہوتا ہے پریشتوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے آسمان والوں میں ہوتا ہے بلندیوں پر ہوتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں طہارت حاصل کریں پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ پرائز میں سے کوئی فریضہ پورا کریں تو اس کے قدموں سے ایک سے گناہ مٹیں گے دوسرے سے اس کا درجہ بلند ہو کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان گھروں کی مضمت کی گئی ہے پرانے مجید میں جو انسان کو اپنے زندگی کے مقصد سے خاطر کرنے والے ہیں سورة التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّئِ لَئِكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ یہ رہنے کے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں بہت پسند ہیں بہت خوش ہوتے اپنے گھروں پر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محقوب ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ سے زیادہ محبت از گھر سے رسول اللہ سے زیادہ محبت از گھر سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہد و جہد کرنے سے زیادہ پیار ہے کہ وہ گھر تمہیں اتنا بکڑ لیں کہ تمہارا پاس ٹائم نہ بچے اللہ کے لئے نکلنے کا یا اللہ کے لئے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا یا اللہ کے دیر کی حکمت کے لئے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرما لوگوں کو ہدایتی دیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو انسان کو نمازوں سے غابی کرتے ہیں بیڈ ایسے کمپورٹر بل نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سو کر انسان پجر کی نماز قضا کرتے ہیں کیونکہ پجر کی نماز قضا کرنا وہ معہولی گناہ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو نمازوں سے زیادہ کوئی بھاری نہیں ہوتی نمازوں اور انہوں سے ایک پجر ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی